اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک ہاک ہوں اللہ کا شکر ہے جناب اور عید کی تیاریاں سب کی کیسے جا رہی ہیں میری جناب مہندی میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے تو شیئر کر دوں اور اس بار یہ مہندی جو ہے وہ میری سسٹرین لاک کی طرف سے تھی کیونکہ ہمیشہ میں سب کو مہندی لگاتی رہتی ہوں اور اس دفعہ انہوں نے سوچا کہ میرے لیے کچھ مہندی کا انتظام کر لیتے ہیں تو انہوں نے جو مہندی کی آرٹس تھی وہ گھر بھی بلائی ہوئی تھی اپنے اور آج جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا کھانا بھی ان کے گھر پہ ہی ہے تو ہم ان کے گھر پہ ہی آ جائیں شام کو تو رہان سکول گئے تھے رہان کو سکول سے پک کیا اس کے بعد پھر میں ریڈی ہوئی بچوں کو ریڈی کیا میں نے ان کو کھانا وغیرہ کھلایا تقریباً پانچ ایک بجے ساڑھے پانچ بجے ہم وہاں پہ چلے گئے تھے رات کو جو ہے وہ انہوں نے مہندی نائٹ اپنے گھر پہ رکھی ہوئی تھی فرنڈز وغیرہ بھی اپنی بلائی ہوئی تھی اور کافی زیادہ ہم نے ان جو ہے کیا اور کھانا بھی ان کی طرف ہی تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے ادھر ہ کھانا کھانا ہے پھر میں نے کھانے بھی کچھ نہیں بنایا تھا ایزی تھی آج میں کیونکہ کھانا تو وہیں پہ تھا تو اس لیے بس اپنا ہلکا پھلکا جو ہوتا ہے وہ کھایا بھی تھا تو وہاں پہ تو جناب بہت ہی مزدار قسم کی حلیم بنائی تھی انہوں نے گوش بنایا ہوا تھا سکن بنایا ہوا تھا بہت مزدار اور ہمیشہ ہی کھانے کی خیر میں یہاں پہ تاریخ ہی کرتی ہوں کیونکہ میری سسٹرن لا اور ان کی بہویں جو ہے بہت مزدکہ کھانا بناتی ہیں اچھا ساتھ میں انہوں نے نان بنایا ہوئے تھے بہت مزدکے تھے اچھا میں نے جناب یہ والا جوڑا پہنا تھا اس کے ساتھ یہ نیکلس پہنا تھا بہت پیارا سا اور ایرنگز میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کون سا پہنا تھا جناب یہ والے تھے ایرنگز اور آپ مجھے بتائیں کہ کیسے لگ رہے ہیں نیلز پر میری نیل پینٹ پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے پہلے ہی میں نے لگا دیا کیونکہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے ایت میں مس ہو جاتا ہے مجھ سے تو اس لیے وہ بھی میں یہ بلیک کلر میں ہے ساتھ میں اس کے نیٹ کا دوپٹا ہے دوپٹا میں اس کو الگ سے آپ کا دکھاتی ہوں کہ کتنا پیارا ہے یہ اس کا دوپٹا الگ سے رکھ کے یہ دیکھیں جناب اس کا دوپٹا اتنا خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں سوٹ پہلے دکھائی دے دیا تھا پہلے کلپ میں تو اس لیے اس کو الگ سے رکھ کے میں نہیں دکھا رہی بس یہیں سے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ چھوٹو سا ولاغ ہے تو میں نے کہا جلدی سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اتنا لم اس کو کیا تو پھر یہ رہ جائے گا اور پھر اید و لاغ آ جائے گا تو اید و لاغ سے پہلے ہی میں اس کو اپلوڈ کر دیتی ہوں اچھا اس کے ساتھ میں نے یہ والے جوتے پہنے تھے اور یہ والا بیگ لیا تھا جو کہ بہت پیارا ہے یہ جوتے میں نے آپ کو دکھائی بھی تھے جب ڈیبنم پہ سہ لگی تھی وہاں سے لیا تھے اور بیگ جو ہے یہ میرا قویز سے لیا تھا میں نے بہت ہی پیارا ہے یہ بھی جوتے اس کے ساتھ بہت اچھے لگ رہے تھے یہ تھوڑا سا اس کے ساتھ تھا تھوڑا گرارہ شرارہ ٹائپ یہ اس کا تھا تو یہ بہت اچھے لگ رہے تھے اس کے ساتھ اس ٹائل پہ تو یہ لاغ کا سوٹ ہے جناب اور بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی پیارا ہے اور یہ ہے جناب اس کا دوپٹا ساتھ میں لاغ پہ سوٹ ہے اور دوپٹا نیٹ پہ ہے لیکن یہ کہ فینسی سوٹوں میں آتا ہے جیسے لون کے پروپر فینسی سوٹ ہوتے ہیں اس طرح کا ہے کون سا ڈیزائنر ہے بلکل مجھے نہیں پتا بس مجھے اچھا لگا تھا تو میں نے لے لیا اس لیے پھر بس مجھے نہیں پتا کون سا ڈیزائنر کا ہے اس کے بعد جناب رسملائی ہمیشہ کی طرح میٹھے میں بہت ہی مزیدار قسم کی یہ بھی بہت مزید کی بنی ہوئی تھی اور میری سسٹر اللہ بہت مزیدار کی رسملائی بناتی ہے کیونکہ کوئی بھی کوئی بھی جو بھی آتا ہے وہ تعریف کرتا ہے آج تو ان کی فرنڈز تھی تو ان کی بچیاں تو وہاں پہ اتنی تعریف کر رہی تھی اس رسملائی کی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اچھے جناب وہاں سے ہم پھر واپس آئے بچوں کو میں نے بیٹ پہ ڈال دیا کیونکہ رہان نے صبح پھر سکول جانا ہے صبح سپورٹ سٹے ہے تو اس لئے پھر میں نے کیا کیا ہے کہ میں آکے بچوں کو سلا کے ابھی میں سکون سے بیٹ گئی ہوں میں نے کہا چلو گھر آکے نا میں تھوڑا ریلیکس ہو کے تھوڑا ایزی ہو کے بیٹ جاؤں آرام سے آج چائے پینے کا بھی بالکل موڈ نہیں ہو رہا کیونکہ یوکے میں ہو رہی ہے شدید قسم کی گرمی تو لون کے سوٹ میں بھی گرمی لگ رہی تھی اور مجھے سکون آیا ہے جب میں گھر آئی ہوں اور گھر آکے میں نے فٹا فٹ کیے کپڑے چینج اور میں نے جوہا سکون سے کے والے کپڑے پہنے وہاں پہ بھی میں یہ دیکھیں سلیپرز پہن کے بعد میں گھومنے لگی تھی کیونکہ مجھے نا گرمی لگ رہی تھی بڑی شدید قسم کی لیکن یہ کی سوٹ اتنا پیرا تھا اس کو میں بار بار ہی دیکھی جا رہی تھی پہن کے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا تو میں نے کہا آپ کو یہ قریب سے کر کے دکھاتی ہوں اپنی مہندی بھی اپنی نیل پالش بھی آپ مجھے بتائیے گا کیسی لگ رہی ہے ریحان تو خیر بار بار میری مہندی کے پاس آ رہے تھے بار بار میری مہندی کے پاس آ رہے تھے ان کو اتنی زیادہ اچھی لگ رہی تھی آج کا وائس نوٹ بہت جلدی میں ہو رہا ہے تو شاید میری جوہانا لڑکھڑا رہی ہے زبان ادھر کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں ادھر جا رہی ہیں خیر جناب یہ چھوٹو سا یہی تھا میرا آج کا ولوگ میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج کی روٹین بچوں نے بھی بہت زیادہ انجوئی کیا کافی سارے بچے تھے وہاں پہ تو ان کے ساتھ کھیلتے رہے فرحان تو سارا ٹائم اپنا بیگ جو ہے نا وہ لگا کے گھومتے رہے انہوں نے اپنا بیگ اتا رہی نہیں اچھا اس کے بعد میری کچھ فرنڈز ہیں جن کو میں مہندی لگاتی ہوتی ہوتی تو ان کو میں نے کلی مہندی لگا دی تھی کیونکہ مجھے یہ تھا کہ آج جو ہے وہ میں اپنی سسٹر انڈا کے گھر چلی جاؤں گی تو جو میری فرنڈز ہیں وہ رہ جائیں گی جو ہمیشہ مجھ سے مہندی لازمی لگواتی ہیں اور وہ کہیں اور نہیں جاتی تو ان کو پھر میں یہ مہندی لگا رہی ہوں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ابھی ان کے ہاتھ پہ بھی بہت پیاری مہندی لگی تھی تو یہ میں نے کل ہی ان کو لگا دی تھی تاکہ کسی کی مہندی رہنا جائے میں لگواری ہوں تو ایسا نہ ہو کہ کوئی رہ جائے میں لگواری ہوں تو اس لیے پھر ان کو میں نے پہلے ہی لگا دیا تھا خیر جناب کافی فی الحال تو بہت اچھا لگ رہا ہے بہت مزا آ رہا ہے موسم بھی کافی اچھا ہے نو گرمی ہے فینسی کپڑے پہننے نہیں ہوتے لیکن جو میں نے لیے ہوئے ہیں نا کپڑے وہ میں پہنوں بھی تو لازمی آپ مجھے بتائیے گا کہ چاند رات والا جو جوڑا ہے چاند رات نہیں مطلب ہیت سے ایک رات پہلے چاند تو پہلے نظر آ جاتا ہے لیکن سٹل ہم اس کو چاند رات ہی کہتے ہیں مہندی رات آپ کہہ دیں یہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو جوڑا اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے